انیس سو پچاسی میں محکمہ پولیس میں ایک اے ایس آئی بھرتی ہوا یہاں اس کے پاس دو رستے تھے یا وہ برائی کے رستے پر چلتا آسان رستہ پیسے کماتا اور زندگی میں کچھ مال بنا لیتا اور دوسری جانب وہ اچھے کام کرتا مشکل اور کتھن رستہ انصاف دیتا داکوں اور رہزنوں کی رہ روکتا اور ترقی کی منزلیں تیہ کرتا ایک ریپوٹیشن بناتا انعامات حاصل کرتا کمینڈیشن سیٹیفیکیٹس کے دھیر لگ جاتے شاباش کے یاد بھی نہ رہتا کہ کتنی دفعہ ملی ہے اس نے مشکل راہ طے کی اور بیس سال کے بعد یہ ڈی ایس پی بنا کئی دفعہ سے چلنے کے بعد ڈی ایس پی بننے کے بعد اس نے اپنی اچھے کام جاری رکھی اور اپنی مضبوط ریپوٹیشن بنائی ایک بہدر پولیس افسر کی اور پھر وہ اس بھی بند گیا مزید پنرہ سال انتظار کے بعد اور آج ڈی بیو میاں والی ہے ماتی اللہ خان ماشاءاللہ ماتی اللہ خان نے اس دن میاں والی میں ایک انتہائی امپورٹنٹ قومی ایسٹ کو بچایا اپنی جان رس پہ ڈال کی زخمی ہوا اگلے دن ڈیوٹی بے واپس آیا پھر زخمی ہوا سر بھی پھٹا ٹانکے لگے ہڈیاں ٹوٹی پلستر لگا کے شام کو پھر ڈیوٹی بے واپس آیا جس طرح کمر مشانی میں آج یہ ہمارا وہاں پہ مقابلہ ہوا ہے شہر پسند الاسر سے اور وہاں پہ میں زخمی ہوا ہوں اور الحمدللہ آپ کے سامنے اب اپنی ڈیوٹی پہ پھر کھڑا ہوں اور میرے حوصلے بلاند ہیں میری فورس کے حوصلے بلاند ہیں اور میں اسی طرح ہی شہر پسند الاسر کے خلاف کاروائی کرتا رہوں گا اور کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت پل گول نہیں دوں گا اور آج جب میں نے اس کو فون کیا تو میں نے کہا کہا ہو تو وہ کہتا ہے میں ریڈز کر رہا ہوں یہ ہے پنجاب پولیس کے وہ اثرات جو ایس ای بھرتی ہوتے ہیں آپ جس بھی ریک میں ہیں آپ کے پاس بہت اچھی مثالیں ہیں مطیولہ بھی ان میں سے ایک مثال ہے آپ اس مثال کو فالو کیجئے ایک عظیم ماباپ کا عظیم بیٹا ایک عظیم قوم کی اولاد اور اس محکمے کا ثبوت آپ بھی بن سکتے ہیں اور آپ کو بننا ہے آپ نے ظالم کا ہاتھ رکنا ہے مظلوم کا ساتھ دینا ہے یتیم غریب مسکین اور ہر شخص کے ساتھ چلنا ہے جو آپ کے پاس امید کے ساتھ آتا ہے امید نہیں دوڑنی ہمت نہیں ہارنی اور یہ یاد رکھنا ہے کہ چاہے آپ کسی بھی گائنڈر کے ہوں آپ لوگوں کو وہ ریلیف پروائیڈ کر سکتے ہیں جو وہ ڈیزرب کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامل و ناصر ہو